بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیویر سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے لے آج ہم برائیں گے سب کی فیورٹ سب کی بچوں کی بہت زیادہ فیورٹ ریسیپی کوکو نٹ لڈو جو کہ ہم only 5 منٹس منٹ کو تیار کریں گے یہ بہت ہی ڈیلیشیوس اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے انگریڈینٹس میں ہم لیں گے کرشھ کوکو نٹ کا پیکٹ میں نے لیا ہے 125 گرام کا اس میں سے ہم 100 گرامز جو ہیں وہ کوکو نٹ لڈو کے لیے use کریں گے اور 25 گرام جو ہے میں نے لڈو کی کوٹنگ کے لیے بچا رہی ہے کنڈنس ملک لیں گے 5 سے 6 ٹیبل سپون بٹر ہم لیں گے 1 ٹیبل سپون اور گرین فوڈ کلر لیں گے only 1 پنچ کلر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں فوڈ کلر آپ پینک لے لیں اورنز لے لیں یلو لے لیں یا گرین جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے یا جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کوئی سا بھی کلر لے لیں سب سے پہلے ہم بلکل لو فلیم پہ بٹر کو ڈال لیں گے پین کے اندر اور اس کو تھوڑا سا میلٹ کریں گے صرف میلٹ کریں گے اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے کرش کوکو نٹ اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ روست کریں گے 3 منٹس کے لیے آنچہ بلکل بھی تیز نہیں کریں گے کیونکہ کوکو نٹ جوتا ہے وہ بہت جلدی جلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو روست کرنا ہے چمچ آپ اس میں چلاتے رہیں اور روست ہونے کے بعد یہ بہت ڈال کلر کا نہیں ہوگا بلکل ایک کریمی کریمی سا شیڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی شیڈ میں آئے گئے یہ ہلکی آنچ پہ ہم اس کو آہستہ آہستہ روست کرتے جائیں گے اور 3 منٹ سے 4 منٹ تک آپ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے کوکو نٹ آل موسٹ جو ہے وہ روست ہو چکا ہے اب ہم اس میں کنڈنس ملک اٹ کر دیں گے کنڈنس ملک اٹ کر دیا ابھی بھی اس کو سٹل ہم لو فلیم پر ہی پکائیں گے اور اس کو بلکل اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور لڈو بنانے میں ایزی رہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ اس کو مکس کرتے جائیں کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد ہم اس کو صرف دو منٹ کے لیے کوک کریں گے اور لو فلیم پر ہی کوک کریں گے دو منٹ ہم نے اس کو کو کر لیا اب ہم اس کو دو پورشن میں ڈیوائڈ کر لیں گے کیونکہ مجھے دو کلر کے لڈو بنانے ہیں گرین اور وائٹ تو اس لئے میں اس کو دو پورشن میں ڈیوائڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ کلر کے بنانے ہیں تو آپ اتنے پورشن میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے اب ایک پورشن کے اندر میں نے فلیم پینچ گرین فوڈ کلر ڈال دیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور آپ گرم گرم کے اندر implications مکس کریں گا تو یہ ایزیلی مکس ہو جائے گا اگر یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگا کرر میں نے مکس کر لیا ہے اب لڈو بنانے کے لیے کوکونٹ بلکل رڈی ہے یہ جو باقی بچا ہوا کوکونٹ ہے وہ میں نے پلیٹ کے اندر ڈال گیا ہے کوٹنگ کے لیے اب اس طرح سے آپ لڈو بناتے جائیں اور اس کو کوٹ کرتے جائیں کریش کوکونٹ کے اندر اچھے طریقے سے اس کی کوٹنگ کریں گے یہ تو یہ دیکھیں یہ لڈو بلکل رڈی ہے اس طرح سے وائٹ والے بھی تیار کر لیں گے ہم اس طرح سے آپ بناتے جائیں اور پھرش کوکونٹ کے اندر ان کو کوٹ کرتے جائیں پھرش کوکونٹ سے کوٹنگ ہم ان کی خوبصورتی کیلئے کر رہے ہیں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی تو ویورز جٹ پر 5 منٹ کے اندر اندر ہمارے کوکونٹ کے لڈو بلکل رڈی ہیں اگر امرجنسی میں آپ میٹھا بزار سے نال آسکیں تو آپ پانچ منٹ کے اندر اندر گھر پہ یہ میٹھا تیار کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کوئی کے انڈ ایزی ریسیپی بلکل پسند آئی ہوگی دعاو میں یاد رکھے گا نیکس ٹائم کے لیے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ